بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسیج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں ہر جمعہ رات کو ہماری بھائی ویڈیو آ جاتی ہے جس میں ہم اس چیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ریال ابھی ہمیں بھیج دینے چاہیے یا نہیں بھیجنے چاہیے یا ممکن کب تک بھیج دینے چاہیے میں اسی ویڈیو میں اسی کے اوپر بھی بات کر لیں گا لیکن ریال کا ریٹ بتانے کے بعد یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوم لے کے آئے ہیں روم میں پچھانے کے لیے اور اوپر کلین چلو پچھا لیں گے کچھ گزارہ مزارہ اچھا ہو جائے تو بلال جی کافی مہنگائی ہو چکی ہے ویسے اچھا ریٹ کے مطلق بات کرتے ہیں جی میں اگر ایکسچینج ریٹ 74 روپے 29 پیسے انڈیا 22 روپے 37 پیسے بنگلہ دشی ٹکا 38 پیسے بنگلہ دشی ٹکا بڑھ رہا ہے ہاں اگر اوپر مارکٹ کی بات کریں گے 74 روپے سے سے لے کر 74 پیچاس پیسے کے اراؤنڈ میں ریال کا ریٹ ہے جو کہ اچھا ہے آپ اگر 10-20 ہزار ریال سعودیہ سے لے کر آتے ہیں تو آپ کو 10-15 ہزار روپے کا فائدہ مل جائے گا یہ کنفرم ہے ابھی برحال جی مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو انجاز بینک کا آج کا جو ریٹ ہے وہ 73 روپے 35 پیسے رکھا 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اچھا ریٹ ہے اس وقت انجاز بینک بھائی 0 فیس لے رہا ہے آگے اگر بات کریں منی گرام کی تو منی گرام کا آج کا ریٹ 73 روپے 29 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیس ہے جی ویسٹن یونین کی بات کریں تو بھئی ویسٹن یونین کا آج کا جو ریٹ ہے ویسٹن یونین جی 73 روپے 49 پیسے بہت اچھا ریٹ ہے 10-17 اور 23 ریال فیس ہے جی تحویر راجی راجی بینک کی اگر بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ 73 روپے 49 پیسے ان کا ریٹ بھی اچھا ہے اور فیسٹ 10-17 اور 23 ریال ایس ٹی سی پے ایس ٹی سی پے بھائی 73 روپے 56 پیسے ریٹ دے رہا ہے سب سے اچھا ریٹ ایس ٹی سی پے شوہ ہو رہا ہے اور 10-17 اور 23 ریال ہی ان کے بھی فیس ہوتی ہے فوری بینک بینک زیرہ کے اگر بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 48 پیسے اور فیس بھائی وہی 10-17 اور 23 ریال اگر آپ کوئک پیسے بھائی سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ریٹ آج کا 73 روپے 42 پیسے ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 49 پیسے اگر آپ بھائی فرینڈی کے ثروب بیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 36 پیسے اور اگر بات کر لیں موبائلی پی کی تو موبائلی پی کا آج کا جو ریٹ ہے وہ 73 روپے 42 پیسے اچھا ریٹ شو ہو رہا ہے موبائلی پی بھی اور فیس وہی 10-17 اور 23 سیال ابھی جو میرے بھائی میں ایک ہی بات بولوں گا ویڈیو ختم کرتے ہیں ریال کے مطالقہ بھی ہمیں بھیجویں چاہیے یا بھیج کرنا چاہیے دیکھیں میں اپنے طور پر انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل سے یہ کام میں امید کرتا ہوں تمام پردیسی بھائی بھی میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے دیکھیں اگر آپ یہ سوچ رکھے ہیں آپ کے پاس 10-20-30 ہزار ریال پڑا ہوا ہے اور آپ یہ سوچ رکھے ہیں کہ بھائی میں اس کو رکھوں اپنے پاس یا دو چار چھے منت کے بعد جب چھوٹی جاؤں یا بھائی اس کو وہاں ایک دو تیم منت کے بعد بھیجو باکستان تو ایسا نہ ہو کہ بھائی ریال کریڈ 3 روپے گر جائے اور مجھے 20-30-50 ہزار روپے کا نقصان ہو جائے اگر آپ یہ سوچ رکھے ہیں چاہے آپ دو چار چھے منت کے بعد چھوٹی جا رہے ہیں چاہے آپ ویسے ریال بھیجنا چاہتے ہیں تو بھائی میرے نزدیک آپ کو نقصان نہیں ہوگا یہ میں اپنے طور پر بات کرنا ہوں اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کنفرم بھول رہے ہیں آپ میرے نزدیک آپ کو نقصان نہیں ہوگا ریال میں یہ کنفرم آتے ہیں آپ کے گھر میں ضرورت ہے تو ضرور بھیجیں ریٹ ابھی بھی اچھا ہے کم نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہاں پر پڑے ہوئے ہیں آپ دو چار چھے منت کے بعد چھوٹی جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا اور اگر دو چار چھے منت کے بعد آپ چھوٹی جاتے ہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہے ایک تو اگر مثال کر دیتا ہوں میں آپ کو ریال کا ریٹ چلو تین روپے میں زیادہ نہیں بولتا تین روپے بھی بڑھتا ہے اور اگر کسی پردیسی بھائی کے پاس تیس ہزار ریال ہے تو کتنا فائدہ ہوا نوے ہزار کا اور تیس ہزار کے پیچھے بیس ہزار کنفرم بات ہے جو یہاں بینکوں کا ریٹ ہوگا اس سے زائد آپ کو ملے گا ریٹ پاکستان اوپن مارکیٹ میں تو فائدہ کتنا مل گیا ایک لاکھ دس ہزار کا دیکھیں بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر دو چار چھے منت کے بعد بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا ہاں اگر ریٹ بڑھ گیا اور مجھے لگتا ہے بڑھے گا یاد تو پھر بھائی آپ کو انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اچھا خاصا فائدہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ صرف میں نے نا تین روپے کی آپ کو مثال دی ہے اگر ریال کا ریٹ جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے ایٹی تھری ترہاسی بیاسی ترہاسی پر اگر بیاسی ترہاسی پر جاتا ہے پھر تو بھائی اچھا خاصا فائدہ ملے گا